لخلوں کے بعد تازدگری آگرہ میں مکانوں کے دھراسائی ہونے کے معاملے کا سنگیان لینے کے بعد اتب پردیس سرکار کی اور سے پیڑیت پریوار کو دو لاکھ روپے کی آرتک سہائی تر راسی کا چیک پردیس کے اس شچا منتری یوگندرپادہ کی اور سے پیڑیت پریوار کو سوپا گیا وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیابیڈٹ منتری یوگندرپادہ نے ایڈی اے نگر نگم کے عدکاریوں کو دو سی ٹھہرانے کے ساتھ ہی اس حاصل میں پیڑیت ہوئے پریوار کو بھی اس گھٹنے کے لیے دو سی ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لوگ کسی عدکاری یا جنپچنیدی سے سکات کرتے تو ساید یہ حاصل نہیں ہوتا اتنا ہی نئی یوگندرپادہ نے میڈیا کے سامنے ہی جنہا عدکاری آگرہ کو دو سی عدکاریوں پر کاروائی کرتے ہوئے کہا کہ جس عدکاری نے بیک ڈیٹ میں نوٹس بنا کر گلت ویکتی کو تھما دیا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہیں اتے جت ہوتے ہوئے کیابیڈٹ منتری نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس عدکاری کو کھا جاؤں ہا انہوں نے یہ بولاتا ہے آپ کو اگر چیک لینا ہے تو مطلو ہم نے باپس کرنے کا نہیں بولا چولے دے دو باپس ہمیں ہماری سرکار کی ہماری کوئی جب میدار نہیں پھر آپ اپنے لیویل سے اس طرح سے اپنے کام کر کیا لگ رہا ہے آپ کو مرم لگانے کی جگہ ہے دھمکا رہے تھے یہ تو بھائی میں تو اس ماملے زیادہ کچھ کہوں گا نہیں کیوں کہ مرم تو الگ چیز ہے اب دھمکانہ یہ ہے اور کیا دواب لینا ہے آپ کی بچی گئی ہے ایسے میں آپ کو ایک ساتھی روز ہے منتریوں کے بارے ہیسے میں یہ سب سے بولنا کتنا دوباری ہے اب یہ ایسا بولنا تو نہیں چاہیے لیکن دواب نیتا گریہ تو اس میں کیا کر سکتے ہیں ایک اور چیز میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمیں بتا چکے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کی بلٹا رہا ہے کہ آپ کا مکان جیسا ہے میرا مکان کا سنبلوہ میں مال دبا ہوا ہے پیسے دبا ہوئے سب میرا جو بھی کچھ ہے کچھ میں میرا آج کی پیارنگاں بلکل سڑک پہ بیگر ہو گیا ہوں اب دو لاکھ کا انہوں نے چیک دیتے ہیں تو اس سے بہت دو لاکھیں چیک کے لیے میں کیا کروں گا ایک پہلے دھرمشالہ تھی دھرمشالہ کے جو بھی ٹرسٹی لوگ تھے وہ اسے تڑھو آ کر کچھ اور بنوانے کے موڈ میں تھے لیکن جو ان کو پری کوشنز لینی چاہیے تھی جو سرکاری عنومتی لینی چاہیے تھی جہاں تک میرے کو معلوم پڑھا ہے کہ وہ ان پر نہیں تھی تو یہ ایک طرح کا اپراد کر رہے تھے تو پہلا کام تو ان کے خلاف ایک اپراد ایک مخدمہ درج ہوا اور اس میں جو لوگ ہاتھ آ گئے وہ جیل بھی جا رہے ہیں تو اس لیے بات چو سنکٹ میں آئے لوگ جس میں ایک بچی کی مرتی ہوئی ہے میری کل مانی مخمنتری جی سے بات ہوئی اور یہاں کے پرشاسنے قدقاریوں سے بات ہوئی بہت سب ہی سموید انشیل ہے یہاں کے پرشاسنے قدقاری بھی اس کے پر تھی سمویدنائے رکھتے ہیں ایک روپیز بچی کے مرتق کے پرواروں پرواری جنوں کو ساہتہ راشی اور ان جو گھائل ہیں اس کے پورے خرچے کو سرکار اٹھائے گی پہلا کام تو یہ اور اس لیے فوری طور پر جو ان کے مدد مل سکتی تھی اور جب وہ یہاں سب بے گھر تھے تو میں نے ڈی ایم صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے یہاں پر ایک دھرمشالہ میں ان کو ٹھہرنے کی ویوستہ اور ان کے لیے بھوجہ نادی کی ویستہ ہو گئی تھی یہ پرابند فوری طور پر ہو چکا تھا اب انہوں نے مانگ کی ہے اپنے گرہ ہوئے مکانوں کے گھروں کی تو میں نے عدگاریوں سے بات کیا اور ڈوڑا کے جہاں مکان بن رہے ہیں ان مکانوں کو ان کو دے دیا جائے گا جس سے کہ ان کو مکان مل جائے گا یہ ایک اے ڈی اے کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے کہ نوٹس بیک جیز میں بنا کے بھی تھما دیا گیا کام چلتا رہا نو مہینے تک کسی نے یہاں دھیان نہیں دیا جو مکھے آروپ ہی ہے اس کو نوٹس نہیں دیا گیا دوسرے اسی نام کے دوسرے پیکٹی کو نوٹس دیا گیا ہے ایسا ہے اس میں میں پہلے ہی کہایا آتے ہی کہ اے ڈی اے کی لاپروائی تو تھی لیکن یہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے جو پیڑت ہوئے ہیں انہوں نے اس کا کہا سنگیل لیا کیا انہوں نے کسی ادھکاری کو کہا کیا کسی راجلتیک ساماجی پیکٹی کو کہا انہوں نے بھی نہیں کہا ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اے ڈی اے کو افغد کرانا لیکن میں نے ادھکاریوں سے کہا ہے کہ اس میں نگر نگم کے اے ڈی اے کے اور پولس کے علاقے پولس کے جن کی ذمہ داریاں بنتی ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا ہے وہیں بھی دندت ہوں گے ان کو بھی نہیں بکشا جائے اور اگر یہ صاحب نے بھی کہا ہے میں کھا جاؤں گا اس ادھکاری کو جس نے ادھکاری کو میں صاحب کہہ رہا ہوں یا کوئی اڈیا کا ادھکاری ہو سن لے وہ کس نے ادھکاری میں نوٹس دیا ہے ان کے خلاف کاروائی شروع ہو گیا کہنے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پیسے ہر مہنے مہنے داری لیتے ہوں گے میں بلکل پریس کے سامنے کہہ رہا ہوں میں نداری لیتے ہوں گے یہاں سے وہ آپ بکشنگے نہیں ہم آپ میرے عادت کو جانتے ہیں آگرہ سے پراثہ درپن نیوز کے لیے راجہ سوری ونسی کی ریپورٹ